سبسکرائب کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اور دبائیں اس بیل کی آئیکن کو لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ میں امید دنبا آپ سب ٹھیک ہوں اور خیرس ہوں گے میں ہوں شیب اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنی کا پاکستان اوفیشل دوستو جیسے کہ آپ نے تھمنیل دیکھا اور ساتھ میں آپ نے ٹائٹل بھی ریڈ کر لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بار میں ہونے والے دوستو آج کی سیڈیو میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی اور آپ مجھے یہ بھی بتانا کہ آپ کو اس سٹوری سے کیا سیکھنے کو ملا تو تھوڑی سی یہ ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بلکہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی میں امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی دوستو بعد کچھ یوں ہے کہ دھیاتوں میں ایک کیڑا پائے جاتا ہے جس کی فوٹو مطلب ہے آپ اپنے سکین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے یقینا تو وہ جو کیڑا ہے اس سے میرے خیال میں گوبر کا کیڑا کہا جاتا ہے یا پھر اس سے ہم لوگ گھونگڑ وغیرہ بھی کہتے ہیں گھونگڑ تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہوتا ہے کہ اس سے نہ گائے بھینسوں کے گوبر کی جو بو ہوتی ہے وہ سے کافی زیادہ پسند ہوتی ہے کیڑا ہوتا ہے کیڑوں کو تو ہمیشہ بوری چیز پسند ہوتی ہے تو وہ صبح اٹھ کر گوبر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے مطلب کہ وہ کیڑا ہے وہ صبح صبح اٹھتا ہی جیسے کہ دین ہوتا ہے تو وہ اے اٹھ پڑتا ہے اور اپنی مضل کے اس کا جو گھورتے وہاں سے نکل کر گوبر کو دھوننے نکل پڑتا ہے اور میں نے زیادہ پسند ہوتا ہے اس سے گوبر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ smash اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو سارا دن گھوبر میں کھیلتا رہتا ہے اور کھیلتے کھیلتے گھوبر کا ایک گولہ ٹائپ ایک گین ٹائپ بنا لیتا ہے جیسے کہ آپ فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اس نے ایک گھوبر کا مطلقہ گین ٹائپ بنایا ہوا ہے کھیلتے کھیلتے شام تک جیسی وہ اچھا خاصا گولہ بن جاتا ہے پھر اس گولے کو وہ دھکا دیتے ہوئے اپنی بل تک لے جاتا ہے مطلقہ بل تک لے جاتا ہے جہاں پر اس کا گھر ہوتا ہے تو جیسی وہاں تک لے جاتا ہے تو جو اس کا مطلقہ سائز ہوتا ہے گولے کا وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مطلقہ کافی بڑا ہے اور جو میری بل ہے اس میں تو یہ نہیں جائے گا تو اب کیا ہوگا تو وہ مطلقہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گولے کو وہیں پر چھوڑ کے اپنی بل میں خالی چلا جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کچھ ہونا تو ہے نہیں کیونکہ میں نے بڑا بڑا بنا دیا ہے اور اب اس سے میں کیسے لے جاؤں گا تو وہ اسے چھوڑ کر اندر چلا جاتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملی ہے دوستو یہی حال کچھ لوگوں کا ہے کہ سارے زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کا مال جمع کرنے میں لگ رہتے ہیں لوگ اور جب آخری وقت قریب آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ سب تو قبر میں ساتھ نہیں لے جا سکتے اور ہم اس دن کی بھر کی کمائی کو حسرت سے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی آپ نے نیچے کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے اور آپ کو اس سٹوری سے کیا سیکھ ملی آپ نے یہ بھی مجھے لازمی بتانا ہے تو میں آپ کے کمنٹ پڑھنے کے لیے بے قرار ہو رہا ہوں تو میں میکنگا آپ کو یہ آج کی چھوڑی سی ویڈیو پسند دی ہوگی اگر پسند دی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں اور بیل لائک بھی پریس کر دیں تو میں امیت ہوں گا آپ کو ویڈیو پسند دی ہوگی اپنے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور چینل بھی سبکرائب کر دیا ہوگا تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پر جڑے رہی ہے